آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے آدمی کے بارے میں بات کریں بہتے ہیں جو کہ آپ نے سائد ہی دنیا میں ایسے آدمی دیکھے ہوں گا ایسے ہی کچھ ادبت آدمی کے بارے میں آپ کا batteries میں بات کریں ہیں تو بات کرے اس آدمی کے بارے میں تو اس آدمی کے ہاتھ سے م Joint پیڑ کے ساکھائیں نکلتی ہیں تو سائد سننے میں بہت ہی ادبت لگتا ہوگا پٹ یہحڈیویال ہے گا جیس ایکشوال میں ایسا آدمی دیکھنوں کو ملتا ہے جو کہ دنیا سب سے ادبت وقتی مانا جاتا ہے تو ساید آپ کو سوکنگ لے گئے یار ایک انسان کے ہاتھوں سے پیڑ کی سانکھیں کیسے نہیں کل سکتی نوٹ فوسیول بٹ گئیس یہ ریال ہے ریال میں دیکھنوں کو ملتا ہے تو گئیس آپ کو پتہ دیں یہاں آدمی بانگلی دس کا رہنے والا ہے جن کا نام عبدال بنجدر ہے جن کے عمر کے بات کرنے تو آلموسٹ تیسٹال کے ہیں جو اس آدمی کے ہاتھوں سے پیڑ کی سانکھیں ملتا ہے چھال کی جیسے سیپ جیسے نکلتے ہیں جس پرکار پیڑوں کے چھالیں ہوتی ہیں ٹھیک اسے پرکار سیپ نکلتے ہیں سو دوستو دنیا میں بھی کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں کتنا امراض ہیں گا یار اس آدمی کے جندگی میں بھی کتنے ساری دکھتیں ہوں گی کئی پرابلوموں کو حسن کرنا پڑتا ہوگا اور بھی ایسے کئی دکھتوں کا سامنے کرنا پڑتا ہوگا اور دوستو مانا جاتا ہے کہ اس آدمی کا ہاتھوں کا کئی بار اپریشن کرنے کے بہت سے جڑے نکلنے لگتے ہیں جن کا اپریشن پچیس سے ادھگ بار ہو چکا ہے پھر بھی ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ ملتا ہے دونوں ہاتھوں کو کاٹنا پڑے گا جس سے کہ یہاں بیماری پوری طرح سے کنٹرل ہو جائے ایسا ڈاکٹروں کا ماننا ہے ان کے ہاتھوں سے ملتا ہے ایک انسان کے ہاتھوں سے لکڑیاں نکلنا بیسے کے لئے وہی ملتا ہے جڑے نکلنا کیا رڈ کیا ہے تو دوستو یہاں ایک بیماری ہے جس بیماری کا نام اپیڈ مورڈس پلاسیا ویرس خورمیز نامک بیماری ہے جو ایک طرح سے سرے کے کسی بھی انگ میں ڈیفرینٹ ٹائپ کی ایکشٹر بوڈی پارٹ نکلنا جو آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہو تو دوستو آپ نے دیکھا دنیا میں بھی کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں تو ہاپ پھولی یہ جانکاری آپ کو پسند آئے ہوگی اور بھی ایسی جانکاری کے لئے چینل کو سسکرائب کر لیں